اسلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی ونگز ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں آج میں دارالعلوم امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے جو جگرپورا میں واقع ہے ہم یہاں آنے کی اصل وجہ کیا ہے جو میرے سامنے ان چار لختے جگروں کو دیکھتے ہو ان چار بچوں نے کچھ دن پہلے قرآن پاک کو حفظ مکمل کر دیا ہے میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارک بات اور کیوں کہ کشف پیٹ فنیش پیرور اللہ تعالیٰ نے شوید احسان تو مطمی سایی واری یہ بڑے عظیم اک سانت اکسائی یاد دلزگا سمجھ تقریباً اٹھو بچوں یا حضیح خیفظ کرموط مگر ونیش آویل بیائی ایسا یور امن ساید صرف یہ کٹ کرنے خطر امن مبارک بات دین خطر کہ سایینے تارف اصلا مبارک بات ایش اک عظیم املاک ایس چو سریب دنیا حصل یہ آخر سامان یہ اصل سکر اخصانی و بچوں خیسل وہ شایس اخلقی ذمہ داری آکھ امن بچن امن حض اپریشیٹ کرن اہن حسل عبضائی کرن کہ انوائلس وقت سمنز بیت بچ گسن یت اولی مز جمع اور سون انوائل وقت آئیس سائس روشن سائس تاب ناک یہ چاروں جو بچے ہیں اس قوم کے انہوں نے ان سبوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے خاص اہمیت کا حامل یہ بچہ ہے جس کے عمر صرف گہرہ سال ہے اور اس نے گہرہ سال کے عمر میں قرآن پاک کو صرف ایک سال میں حفظ کر لیا ایک سال میں پورا مکمل کر لیا جس دن یہ یہاں پہ جلسہ ہوا سالانہ جلسہ ان کا تھا تو میں وہاں موجود تھا جو یہاں محتمم تھے وہ بتا رہے تھے اس نے مجھے یاد ہے وہ ڈیٹ جو ابھی آئے تھے اور مجھے یاد ہے اس نے تقریباً ایک ہی سال میں یہ پورا مکمل کر دیا یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ ایک ذہین بچہ جب کیونکہ کیا ہوتا تھا ایک عجیب سی عمل ہم نہیں لی تھی جس بچے کو کوئی کام نہیں آتا تھا اس کو ہم درزگہ بیجتے تھے لیکن اب اس کے الٹ ہوا ہے ایک قابل اور ذہین بچہ جس نے صرف ایک سال میں تیس پاروں کو مکمل کیا اور قرآن پاک کو اپنی سینی میں اتارا یہ تمام بچے جتنے جو یہ آٹھ بچے ہیں یہ ہماری طرف سے مبارک بادی کے مستحق ہے ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ لانے کے لیے آپ سب ان کو مبارک باد دیں گے یہ ہم سبوں کی ایک علاقی ذمہ داری ہے یہ ایک اچھی بات ایک اور خوش آئین بات میرے محتمیم سے ابھی میں بات کر رہا تھا جو اس درزگہ کے محتمیم ہے انہوں نے بولا کہ یہ ایک پہلا بچہ ہے گشی کا اور یہ اس نے پورے جو گشی ایریا ہے اس کا پہلا بچہ ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ہم اپنی طرف سے اس کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اور گشی کے اس عمام کو اس گیور عمام کو اس درزگہ نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے اور اس کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور اس قوم کی ذمہ داری ہے اتا کیا سناو ناصر احمد خان ناصر احمد خان صاحب آپ کہاں رہتے ہو پڑی نار پڑی نار رہتے ہو یہ بچہ آپ دیکھئے کہتے ہیں نا کشیر مثال دباچھو جنگل المنز حقیقت میں یہ لال ہے اس لال نے یہ ثابت کر دیا اس ہیرے نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ہیرا ہی ہوں اور اس نے ایک مختصر وقت میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارا ہے ہم سب یہ اس لئے میں کیوں آیا تاکہ ان کی خوصلہ ابزائی ہو زمینی سطح پہ ہم دنیا داری میں فسے ہیں ایسے اور ہم ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کرنے سیلن بچن کامیاب ہم دنیاوی تعلیم کو بھی ترجی دیں گے اور اسلامی تعلیم کو بھی ترجی دیں گے یہ دونوں ہمارے لیے راہ راس ہے اور ان دونوں کو لے کر ہم کیونکہ ہمارے کیریکیولم میں ہے it's a tool in the hands of artist he mold his material according to his waves so it means that both the things are very important for us ان بچوں نے جو کر کے دکھایا ہے اور خاص طور پر اس بچے کے ہم میں اس کا تو قائل ہو گیا قائل کردار ہو گیا کہ شک اس بچے نے کس طرح سے گیالہ سال کی عمر میں اس بچے نے قرآن پاک کو اپنی سینے میں اتا رہا ہے اگر اب یہ ایک عظیم تحفہ ہے یہ عظیم وراست لے کے جائے گا یہاں سے جب اب نئی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اب نئی جماعت میں چلا جائے گا درس و تدریس کا عمل ہوگا اور اب یہ الگ لیول سے کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس میں فقہ بھی ہوگا اس میں درس بھی ہوگا اس میں مخرج بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے اتنا کہیں گے کہ اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں جو کر کے دکھایا ہے یہ تعریف کے قابل حق یہ قابل تعریف کام انہوں نے کیا ہے ہم اپنی طرف سے ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس لیل آتے ہیں تاکہ ان بچوں کی خوصلہ بزائی ہو اور اخلاقی سطح پر یہ ہم سبوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے ہم ان بچوں کی حوصلہ بزائی کرے انہوں نے ایک عظیم کارنامہ کیا ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے ہمارے باس قرآن اس کو اپنی سینوں میں اتارا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود خیاء ہا ہے کہ میں قرآن پاک کی خود حفاظت کروں گا اور ایسے وسائل بیجے ہیں یہ بچہ ایک بچہ نہیں ہے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ہمارے لئے اس نے قرآن پاک کو اپنی سینی میں اتارا ہے میں آپ کا بہت قائلی کردار ہوں میں اللہ تعالی آپ کو سلامت دے اور میری طلب سے آپ کو بہت بہت مبارک باد آپ سبوں کو میری طلب سے مبارک باد کیا سنا توفیق صاحب کچھ رو دا یہ توفیق صاحب ہے حتم اللہ سے ہے اور آپ دیکھ رہے ہو یہ جو کفارہ ایک فارفلنگ ایریا ہے اب نظریاتی طور بچوں میں ابھی وہ شوری طور ہم تیار نہیں ہے کسی چیز کو امانت کے طور پر رکھنا ہے لیکن قرآن پاک کو سینے میں اتارنا ایک امانت ہوتی ہے اور اس امانت کو آگے لے جانا اب ہم سبوں کی ذمہ داری ہے ان کی فراہ و بہبودی کے لئے ہم سوچیں گے ہم اب یہ تقدو کریں گے کہ اگر ہم سکولی تعلیم کو ترجیح دیں گے لیکن اب اسلامی تعلیم کو اسی برابر ترجیح دیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے تاہیے اسلام یہ دو بچے ہیں جب میں جو یہاں کے ناظر میں تعلیم ہیں اس سے بات کر رہا تھا جو ناظر میں یہاں کے ادارے کے محتمم ہیں اس سے بات کر رہا تھا انہوں نے کہا یہ چار بچے ہیں اور ایک ہی گاؤں سے ہے ایک ہی کاؤں سے ہے اور انہوں نے ایک اچھی تربیت ہے یہ اپنی محنت کی ہے اور اس قرآن پاک کو اپنی سینے میں اتا رہا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے ان بچوں کی حوصلہ بزائی کے لیے آگے آئیں گے علمی اداروں کو جو بھی دردگاہ کہیں پہ بھی ہے جو بھی کوئی ادارہ ہے چاہے وہ دنیوی تعلیم کا ادارہ ہو یا اسلامی تعلیم کا ادارہ ہے اس کو ہم بہت دل سے محبت کریں گے دل کھول کر ان کو تعاون پیش کریں گے اب اس میں قدمے کلمے سخنے تینوں لہتینے ویز ہیں ہمارے پاس ان طریقوں سے ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ یہ ادارے فلے فولے جو ہمارا کل ہوگا وہ روشن مستقبل ہوگا اس روشن مستقبل میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے کل کے لیے اور ایک تو یہ امانتدار ہے اللہ کے قرآن کے ان کے سینے میں قرآن ہوگا اور اس سے ایک اور فائدہ آگا کہ سوسائیٹی میں ایسے لوگ آ جائیں گے جن کے پاس دونوں علم ہوں گے دنیاوی علم بھی اور ہمارے علم بھی اور یہ ضروری ہے بہت ہمارے لیے کیونکہ یہ شو پرور ایسے 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 حفاظت کرنے یہ شو سوئی ذمہ داری بشو سید کس محتیم مبارک باد پیش کر رہا وہ مبارک باد کا مستحق ہے کیونکہ اس نے جس طریقے سے جس انداز سے بقر تمند علم وہ بھی اس ویڈیو میں انکلوڈ ہو جائے گا میں بھی بات کروں گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ادارے کو چلا لنے کی کوشش کی ان بچوں کی آبیاری کی میرے ساتھ اس وقت اس ادارے کے محتمم ہے جن کی محنت سے یہ سب آج ہمارے سامنے ہیں یہ گلستہ ہمارے سامنے ہے ان بچوں کی آبیاری کے لیے ہم ان سے پوچھیں گے کس طرح سے تقدم کرتے ہیں اور کیسے ریسورسز کو استعمال میں لاتے ہیں اور کیسے بچوں کو اپنی طرح سے تربیت کرتے ہیں حضور میں آپ کا نام جان سکتا ہوں میرا نام ہے محمد یاکو پیر میں جگر پورا کرینے والا ہوں یاکوب صاحب پہلے آپ مبارک کے مستحق ہو جس طرح سے آپ نے ان بچوں کی آبیاری کی ہے اس علاقے میں ایک چراغ جلایا ہے کیونکہ علمی چراغ جلانا ایک بہت بڑی اور یہ کس طرح عمل میں لائیا گیا اور کیسے آپ نے اس پہ کام کی دو ہزار ستارہ میں ہم نے یہ ادارت چلایا محنت کی اللہ کی لوگوں نے تعاون دیا نگری حتم اللہ جگر پورا برمری کعواری جو یہاں آس پاس کی گاؤں جو ہے ڈشٹرک لیولی پر جس کے پاس بھی ہم نے کما حق ہر ایک نے تعاون ہمیں سات بچوں سے ہم نے ادارت چلایا جو ہماری یہاں استاد تھے بڑے اکابر علماء تھے انہوں نے ہمیں تعاون دیا دعائیں دی خوصلہ ابزائی کی حمد دی آپ آگے چلو علاقے کے لوگوں نہیں گاؤں کے لوگوں نہیں الحمدللہ الحمدللہ آج اس مدرسے میں پچاس بچے زیر تعلیم ہیں جن کی کفالت ادارہ کر رہا ہے الحمدللہ کھانا پینا رہش پذیر مکمل انتظام ادارہ چلا رہا ہے آپ کو میری طرف سے مبارک بار اور اس تمام کوشش کو اس تمام تقدب کو ہم کوئی بھی اس قوم کا بندہ نظر انداز نہیں کرے گا یہ ہم سبوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے یہ علماء دین ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے اس سرمایے کو اپنے پاس رکھنا اس کی حفاظت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہتے ہیں ہزاروں سال نرگ سپنی بے نوری پر روتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا کسی دیدور کے ساتھ انصاف کرنا اور اس دیدور کی حفاظت کرنا یہ ہم سبوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے اصولی طور ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان علماء دینوں کی کہتے ہیں وہ پہچان کر پائے کیونکہ ہم دنیوی تقدوں میں لگے ہیں دنیوی دور دوپ میں لگے ہیں اور ان علماء دینوں نے ان معلوں نے کہتے ہیں معلم ہے گر تو علم کا دریہ تو بہتا ہے اس دریہ کو کہتے ہیں روی روان بخشنا ان علماء دینوں کا کام ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے کام چزاک اللہ شکریہ شکریہ اور ایک اور بات اب اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آیا یہاں پہ اور محتمم صاحب نے مجھے خاص بات بتائی جب یہ استعمال چل رہا تھا تو اس میں جب فوٹیج باہر گئی تو اس بچے کے گلے میں مالا نہیں تھی کیونکہ کچھ مبارکباد کے پیش لوگ آتے ہیں مبارکبادی کے لئے تو اس بچے کے گلے میں وہ مالا نہیں تھی تو محتمم صاحب مجھے کہہ رہے تھے ابھی ایک شخص نے مجھے جو کپورا ریکی پورا کرنے والا ہے انہوں نے مجھے کال کیا اور شام کو میرے پاس فون آیا کہ میں نے ویڈیو دیکھا اور میرا دل بہت غیر مطمئن ہوا کہ اس بچے کے گلے میں مالا کیوں نہیں ہے وہ گفٹ کیوں نہیں ہی ہے تو وہ آج آیا ہے اس کو دینے کے لئے یہ کہتے ہیں وہ کوئنسلنٹ ہوا ہے ہم بھی یہاں ہے اور وہ بھی آیا ہے میں اس کو بلاؤں گا تاکہ ان بچوں کی خوش لبز آئی ہو آپ کا بہت آئیے آپ کہاں ہیں پلیز بیٹھیں تاکہ انشنا آبانس اشفاق صاحب ان کا نام ہے اور یہ ریکی پورا سے ہے آپ کوئنسلنٹ کیسے دیکھیں ہم میں یہاں آیا اور مجھے موٹمیم صاحب نے یہ سب بتایا کہ ایسے ہوا آپ مجھے اپنی زبان سے بتایا کیسے فیل ہو اس ٹائم کیا ہوا چھوڑی شامن نازدیکھی اسے بیت شامن نماز پیرت آوز بہت شیسے موبائلز بچ ہی نہیں ایتوش میں بہاریہ خوش چھوڑی شامن سوڑیو مجھے اس سری اتن بچن یمن قرآنی پاک سینس مچے پانچن نیبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کہ اون پیچھ گیا جہنموں کے نار حرام سائنی زری خطر بانت تیم اخرت ماز امائی کیا پتا اما کارن آلو اللہ تعالیٰ اس کے امائی اس پیٹ اتھوک تیم وجہ دو میدو والاستگا سو آتما شیمیل اچھے ایس آخ لگوڈ بوئی بیدکاری مس آخ تیمی مجھو آز بید میں دونا بگا سیا گو سلا یہ عمل قبول یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جب ہم ان تمام بچوں کی حوصلہ ابزائی کریں گے اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ ہمارا عقل کا گلشن ہے اس گلشن کی آبیاری ہم سبوں کی ذمہ داری ہے بسم اللہ شروع کشوی ساتھ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ قبول اس حوصلہ ابزائی سے کیا ہوتا ہے بچے میں ایک اور حوصلہ بڑ جاتا ہے تاکہ اس بچے کا جو آگے کی منزل ہوتی ہے وہ بہت آسان لگتی ہے اس پرٹیکلر قدم با قدم آگے جانے کے لیے وہ جو رستہ ہے نا وہ ایزی بن جاتا ہے اور یہ جو اس نے دیکھا تھا ویڈیو میں اب وہ پورا کر رہا ہے اب آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ اس بچے کے گلے میں وہ مالا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ مراد کے یہ دوکاری کیا پادا زنگی پیشن بروز کی میں ملے یہ موقع امیس خدمت کرنے پانے اللہ تعالیٰ آز بائی سے ہمیں میں کورواریہ کی کہ ایک چوہوالی میں اوش واری اب میں بہت موڑتے ہیں دو آف اللہ تعالیٰ دینو جزائے خیر دے شکریہ ساتھ یہاں ایک استاد بھی ہے اس لرزگاہ کے ان سے بھی بات کروں گا اس کے ایکسپیرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ہم آئے ہیں تو ان سے بات کریں گے تو اس میں ایک الگ طرح کا عمل بن جاتا ہے کہ استاد سے بھی ایک استاد کو بھی حوصلہ جائی ہوتی ہے آپ آئیے پلیز مجھے آپ اپنا تعریف دے پہلے میرا نام سوہیل عمد میر ہے سوہیل صاحب کہاں سے آپ حتم اللہ سے جا حتم اللہ سے جی جی کتنے سال ہوئے یہاں پہ مجھے سر تین سال ہو گئے یہاں پہ ایکسپیرنس رہی ہے کیسے آپ ان معاملاتوں کو چلاتے ہو بچوں کی پڑھائی اور باقی سامنے لاوازمہ کیسے ہوتا ہے اور آپ کھل گے بات کریں سر اگر میں پہلے سب سے پہلے بات کروں تو میں اپنے محتم صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں جس نے ہر وقت ہمیں یہی سب سے پہلے اس نے کا سب سے پرشت پرویارٹی آگر ہے وہ بچوں کی تعلیم ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں ہونی چاہے اگر یہاں پر سب سے زیادہ کسی چیز پر زور ہے وہ بچوں کی تعلیم انہوں نے کہا کہ یہ بچے گریب گرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے والدین کو ہم پر بہت توقع ہے یہ بچے ہم نے چھوڑے ہیں ان کے پاس ہمیں یقین ہے کہ یہ کچھ بن کے وہاں سے آئیں گے تو سب سے پہلے میں محتم صاحب کا شکر گزار ہوں اس کے بعد ان بچوں نے بہت سارے محنت کی اور آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے امام صاحب مولی صاحب آپ نے جس طرح سے ان تمام بلکل مختصر انداز میں ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے محتمام آپ کو کیسے گائیڈنگ کرتے ہیں اور جب بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو کس طرح کا کس طرح کی ایکسپیرینس رہتی ہے بچوں کے ساتھ میں یہ ہی کہوں گا کہ انسان جب اس گدے جب میں اپنے استاد کو دیکھتا مجھے نہیں سمجھتے استاد کیوں ہمارے اوپر اتنی سکتیاں کر رہا ہے کبھی ایک اوپر استاد ڈانٹتا ہے بچوں کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جب میں اس جگہ آیا تو مجھے پتا چلا ایک استاد ایک باب کے بارابر ہوتا ہے جس طرح باب کو اپنے بچے کی وہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ضائع نہ ہونا چاہے میرا بچہ زمانے کے ساتھ چلنا چاہے اور میرا بچہ آگے مستقبل میں کامیاب ہونا چاہے اسی طرح ہر ایک استاد ہی سوچتا ہے تو ان آٹھ بچوں ہر ہمیشہ میں ان کو یہی کہتا کہ بھائی ہو آپ میری چھوٹے بھائی ہو اسی محنت کرو اور آگے دیکھو تمہارا فل بہت اچھا ہوگا تو ان میں سے ایک یہ بچہ ہے اگر میں اس کے بات کروں یہ میرے پاس پڑتا ہے تو یہ بچہ اس نے جب کہ میں نے پہلے انٹروم میں بھی ہی کہا کہ جب اس بچے نے قاعدہ شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ نارمل بچہ ہے جیسے ہوتا ہے کہ پانچ تین سال میں کمپلیٹ کرے گا لیکن آہستہ آہستہ جب یہ حبز میں لگا تو میں محتمین صاحب کے پاس اکیلے میں گئے میں نے کہا محتمین صاحب میرے پاس ایک بچہ ایسا ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک سال کے اندر اندر ہمیں حافظ کرے گا اس ایک سال میں دو مہینی کی جو سردی ہے ان میں دو مہینی کی سردی کی چھٹی بھی پڑ گئی اس کو ملا کے اس بچے نے ایک سال میں حفظ کیا اگر میں سبق کی بات کروں سر اس بچے نے مجھے پانچ سفے سنائے ہیں تو جب اس نے مجھے پانچ سفے سنائے ہیں میں نے محتمین صاحب سے بات کی اس نے کہا آج صبح فجر سے پہلے میں اس کا سبق سنوں گا جب اس نے محتمین صاحب نے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا ہے ہمارے اس مدرس میں ایسا بچہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت ایموشن کر دیا ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ آپ جب کسی بچے کی ہمنا طرز عمل دیکھتے ہیں علمی طرز عمل اور اس پہ پھر اس کے استاد کا اس کی محنت وہ رنگ لاتی ہے پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ اب تمام استاد سے بات محتمموں سے بات ہوئی اب ان بچوں سے ہم اجازت لیں گے لیکن آپ پہ یہ حق ادا کرنے کی ہم اب یہ ذمہ داری آپ پہ چھوڑ کے جاتا ہوں میں کیونکہ اس ادارے کی آبیاری کرنا یہ ہم سبوں کی اخلاق کی ذمہ داری ہے اس ادارے کی جب یہاں آپ آوگے آپ خود دیکھو گے کتنے معاملات ہیں اس ادارے میں لیکن جب آپ آوگے آپ خود پاؤگے اور اس ادارے کی برپور تاؤن کرو گے لیکن میں آپ سبوں سے گزارش کروں گا ایک بار آو یہاں ایک الگ طرح کی ایکسپیڈنس آپ لے کے جاؤ گے یہاں سے ایک الگ طرح کا جو سبر ہے ان بچوں میں وہ آپ کی آنکھوں میں وہ ان کی آنکھوں میں دیکھے گا آپ کو اور اس سبر کا فل آپ کو ادا کرنا ہے اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے آپ ایک بار ضرور آئیں گے یہاں پہ اس ادارے پہ ان بچوں کی حوصلہ ابزائی کے لیے اور تاکہ ان بچوں کا جو آگے والا سفر ہوگا وہ آسان ہوگا کیونکہ حوصلہ ابزائی سے ایک حمد بن جاتی ہے آگے بڑھنے کے لیے اب مجھے اجازت دیجئے اور اجازت لینے سے پہلے میں اس اپنے چھوٹے بائی سے گزارش کروں گا آپ مجھے کسی بھی سورے کی تلاوت کریں تاکہ ہم اس کو اکتام کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالأرائی وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحین صدق الله العظیم موسیقی